موسیقی جب ہم پرفیکشن کے کامن میننگ کے اندر اندر گھومتے ہیں تو ہم اس کو صرف چاند ایک چیزوں کی طرف لیمٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں پرفیکٹ نظر آنا چاہیے ہمارے کام میں پرفیکشن ہونے چاہیے ہماری پروفیشنلزم میں ایک پرفیکشن ہونے چاہیے لیکن جب ہم اس کے اردو کے معنیوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں اور زیادہ جو ہے وست ہے اور ہماری سمجھ میں زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں درجہ کمال کمال تک کسی چیز میں آپ کا پہنچنا آپ کے کسی ہنر کا کمال تک پہنچنا ترقی آپ کا کسی ہنر میں کسی صلاحیت میں ترقی کر جانا اور یہ اس طرح سے پہنچے جب ہم اپنے اردگر دیکھتے ہیں تو ہمیں خوبصورتی نظر آتی ہے جب ہم تخلیق میں دیکھتے ہیں ہمارے اردگر چیزیں ہیں نیچر میں فطرت میں قدرت میں ہمیں ایک انٹیلیجن ڈیزائن نظر آتی ہیں ہمیں خوبصورت ایک کرینے سے بنائے ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں اور چونکہ ہم مسیحی کرییشنسٹ ہیں ہم تخلیق پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اور سائنس بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے جو لوگ کرییشن پر بلیف نہیں کرتے جو ارتقاء پر ایولیشن پر بلیف کرتے ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ چیزوں کے تخلیقی آرڈر میں تخلیق میں ایک خوبصورت ڈیزائن موجود ہے ایک خوبصورت مزاج موجود ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس مائنڈ کو جو تخلیق میں ہمیں نظر آتا ہے اس مائنڈ کی ایک پرسنیلٹی ہے وہ ایک شخصیت کا مائنڈ ہے اور پھر ہم اسے خدا کے طور پر جانتے ہیں بائبل مقدس کھلتی ہے تو ہمیں خدا کی ایک سیلیبریشن نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے خدا نے چیزوں کو بنایا اور چونکہ وہ اچھی بنی تھی خدا نے کا اچھا ہے it's good اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا ایکسیلنس کو امدگی کو ایک کاملیت کو ترجہ کمال کو سیلیبریٹ کرتا ہے خدا پسند کرتا ہے پرانے اہدنامے میں دیکھیں خدا نے جب اپنے لوگوں کو کام دیئے ہیں like نو کو کشتی بنانے کے لئے کہا خدا نے اس کو کچھ سیمپلز دیئے اس کو آئیڈیاز دیئے اور جب اس نے ان کو مانا ان کو پورا کیا تو اس نے کشتی تیار کر لیا موسیٰ کو خدا نے ٹیبر نیکل خیمہ اجتماع بنانے کے لئے کہا اور اس کو بتایا میں نے بزلیل کو اس کام کے لئے مخصوص کیا ہے فلاہ بندے کو میں نے یہ مہارت بخشی ہے ان لوگوں سے کام کروا اس کو ایک ایک چیز بتائی کٹورے ایسے ہونے چاہیے ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے پردوں کا کرٹنز کا کلر یہ ہونا چاہیے چھتیں ایسے ہونے چاہیے اس کی جو دیوار ہے وہ ایسی ہونے چاہیے لکڑی ایسی ہونے چاہیے سلمان نے جب ٹیمپل بنایا ہیکل بنائی خدا کا جلال وہاں پر آکر ٹھائر گیا تو یہ سب کچھ ہمیں بتاتا ہے خدا خوبصورتی کو سراہتا ہے اور آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے خدا کے کام لیکن جیسے کہ ہم نے بھی شروع میں دیکھا جو پرفیکشن ہے کاملیت جو ہے درجہ کمال جو ہے یہ ایک لیمٹڈ ٹاپک نہیں ہے اس کا تعلق صرف اور صرف آپ کے خوبصورت دیکھنے سے نہیں ہے اس کا تعلق میرے ایک کام کو اچھا کرنے سے ہی نہیں جیسے بہت سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں عزیز ہے نوجوان ہے بہت اچھا گایا بہت اچھا کمپوز کیا ہوا کام ہے خوبصورت کام ہے لیکن اس سے بڑھ کر بھی ہے بیبلیکل ٹیچنگز ہم دیکھیں لکھا گیا خدا منی یسومسی نے جب روٹی کھلانی تھی کیا کیا انہوں نے انہوں نے کہا ترتیب سے بیٹھ جائے کرینے سے کام کیے جائیں شاہستگی سے کام کیے جائیں کمال سنجیدگی کی بات ہے تمہاری گفتگو نمکین ہو ہر چیز میں ایکسیننس امدگی کا ایک جو انصر ہے ٹیچنگ ہے روم ہے اس کی گنجائش موجود تو بیبل ہمیں یہ ڈیریکٹ کرتی ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں لیٹ اس ڈو دہ بیس پہترین کرنے کی کوشش کریں میرے ہائی سکول کے ایک ٹیچر تھے اردو کے وہ ایک شیر ہمیں سناتے ہوتے تھے جب بھی میٹرک کی تیاری کی بات ہوتی تھی کہتے تھے تو اکل کا یہ مطلب ہے خنجر تیز رکھ اپنا پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر سو مقدر کی جگہ ہم تو یہ ایمان رکھیں گے اور بات کریں گے خدا کی حضوری خدا کی کریسز خدا کی قدرت جو ہمیں اس قابل بناتی ہے تو ہمارا کام یہ ہے لیٹس ڈو دہ بیس پٹ لیو دہ ریس اس کو چھوڑ دیں باقی جو کچھ آپ بہترین کر سکتے ہیں کریں ہر کام میں چاہے وہ خدا کا کام ہے کافی سال پہلے یہ دو ہزار کے اوائل کی بات ہے میں نے خداوند سے ایک کمیٹمنٹ کی اہد کی اور میں ایک دہا دعا کر رہا تھا میرے سامنے ورڈ لکھا وایا بڑے بڑے حروف میں بڑے بڑے فانٹس میں ایکسیلنس امدلی اور میں نے ڈیسائیڈ کیا اس کے بعد میں ہر کام میں ایفرٹ کروں گا اس کو پہترین خوبصورتی کے ساتھ کروں گا اور اس کے ریزلٹس میری زندگی میں آنا شروع جو میں خداوند کی کام کے لئے میں گرافکس کا کام کرتا ایڈوٹنگ کا کام کرتا کرواتا اور جو میں پرڈکشن میں کام میرے تھے اور جو پبلسٹی کا کام تھا تیچنگز کا تھا پریچنگز کا تھا انتظام کا تھا ان سب میں میں نے بیسٹ چیزوں کو ایڈ کرنا شروع کیا اور خدا نے اس کے ریزلٹ میں میری زندگی میں کیا کیا نیشنل ڈورز اوپن کرنا شروع مجھے پریچنگ میں ٹیچنگ میں میڈیا میں اور بہت سی چیزوں میں خدا نے سرفراز کرنا شروع چیزوں کی تمام تر جو گرافک ڈیزائننگ تھی اور سب کچھ جو چرچ کی بیوٹی سے چیزیں تعلق رکھتی تھی وہ ساری ساری خدا نے میرے ہاتھ میں دے دی کہ میں ان کو لیڈ کر سکوں پھر خدا نے میرے لئے نیشنل ڈورز کھولے انٹرنیشنل ڈورز کھولے ترجمہ میں خدا نے مجھے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ استعمال کیا اس کمیٹمنٹ کے بعد جب میں نے پرفیکشن کو فالو کرنے کے لئے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کی تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں خدا کے اس سٹینڈرڈ کو بھی فالو کرنا لیکن ہم پرفیکشن کو کنفیوز نہ کریں ایک چیز کے ساتھ نیکسٹ بار اور وہ ہے سمپلیسٹی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے پرفیکٹ ہونے کے لئے آپ کو چکا چون سے پور ہونا چاہیے آپ کے اوپر جگمک جگمک ستارے ہونے چاہیے آپ کے کلرز جو ہے نیلے پیلے گرین بلو ڈارک ہونے چاہیے اسے کو فہر نہیں پڑتا سمپلیسٹی میں بھی آپ پرفیکشن امدگی کو لازم وہ کپل سمپل لوگوں پر مبنی تھا سمپل لوگ تھے جن کے گھر میں خداون یہ سمسی پیدا ہوئے they were very simple people but ان کی گواہی بائبل یہ دیتی ہے gospels یہ دیتی ہیں they had perfect lives good lives راستباز زندگیاں تھی اور وہ کلام سے پور تھے کلام کو جانتے تھے وہ خدا کی نیمتوں سے پور تھے کلام کو مریم مقدسہ مریم جانتی تھی راستباز یوسف بھی کلام مقدس کو جانتے تھے پھر ان کی زندگی میں گفٹس بھی کام کر رہے تھے he had a very good walk with the lord so are you following perfection point یہ ہے بائبل یہ کہتی ہے yes do everything life کے ہر ایک aspect میں بہترین کرنے کی کوشش کریں بہترین کے پیچھے جائیں لیکن at the same time آپ اپنی سادگی میں بھی بہترین کر سکتے ہیں آخر میں 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 آپ کو ایک گواہی اور سنا ہوں گا اور وہ یہ ہے جیسا کہ بھائی نے پہلے بتایا ابھی recently جب میں نے گولڈ میڈل جیتا educational leadership and management کی ایم فلم میں تو تین دن پہلے صرف three days پہلے میں quit کرنے لگا تھا اور میرا program یہ تھا میں اس program کو postman کر دوں گا کیونکہ research کا stress بہت زیادہ تھا لیکن اس time پہ میں نے اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کیا میں نے دوبارہ سے گوھر کیا میں نے کہا میں اپنا بہترین دن اور رات لگا کر اس کو complete کروں گا اور میں I will leave the rest to God تو follow the perfection خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے خدا کے standard میں بہترین کرنے کی کوشش کریں but leave the rest in his hands باقی سب کچھ اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیں but bible کا standard ہمیں یہ دیتا ہے ہمیں یہ room دیتا ہے گنجائش دیتا ہے کہ ہم بہترین کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر خدا کے standards کو لے کریں they are the perfect standard خدا کی راہیں پاک his ways are perfect وہ perfection آپ کی زندگی میں best standard of life پیدا دیتا ہے خدا ہم Prop بنی وہ آپ کرنی چندگی بنی